موسیقی میری طرح سے توقیر ٹی وی دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم محترم ناظرین آج ہم آپ کو لے جانے والی ہیں یورپ کے ایک لینڈ لوگ ملکی سہر پر جو اپنے خوبصورت نظاروں پیزل سفر کرنے والوں اور پہاڑوں کی وادیوں گے لے جانا جاتا ہے یہ دنیا کا امیر ترین ملک بھی ہے جہاں لوگ جاتے ہیں اپنے انہر کا لوہا منواتی ہیں اور رات و رات امیر ہو جاتی ہیں یہاں کاریگر اور مزدور بھی کروڑوں کماتے ہیں جی ہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں ایک ایسے ملکی جو اپنے تاریخی کلوں اور فنے تعمیر کے لیے جانا جاتا ہے یہاں آبغوا بھی ملی جولی ہے خوبصورت مناظر آپ کے منتظر ہیں اسے کلوں کی سرزمین کہا جاتا ہے یہاں بیروزگاری کی شرعات دنیا میں سب سے کم مانی جاتی ہے اس کی اپنی کرنسی بھی ہے اپنا جھنڈا بھی ہے کوٹ آف آم بھی ہے اور سب سے بڑھ کر اس کے پاس ہے وہ ازادی جس کے چلتے یہ اپنے آپ کو دنیا کی امیر ترین ریاستوں میں شمار کروا رہا ہے اسے اپنے آلہ میار کے کھانوں کے لیے بھی جانا جاتا ہے یہاں تیار کی جانے والی شرعات دنیا پھر میں مشہور ہیں یہاں ایک طویل تاریخ موجود ہے اس ملک پر اپنی تاریخ میں مقلب یورپی طاقتوں نے قبضہ کرنے کی کوشش تو کی مگر جب اس کو ازادی ملی تو اس نے کبھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا یہاں مسلمانوں اور پاکستانیوں کی ایک بڑی کمیونٹی وجود ہے جو یہاں اپنے خنر کی وجہ سے پیسہ کما رہے ہیں پاکستانیوں کو یہاں پر عالی تعلیم اور ان کی مہارت کی بنا پر عالی مقام دیا جاتا ہے پاکستانیوں کی خوب قدر کی جاتی ہیں تعمیرات انفارمیشن ٹیکنالوجی اور فائنیس جیسی سنتوں میں پاکستانی انرمند لوگ یہاں اپنا لوہا منواتے آ رہی ہیں جی ہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں یورپ کے امیر ترین ممالک میں سے ایک لیکزم برگ کی آج ہم آپ کو لیکزم برگ کے بارے میں دلچسک حیران کن اور سب سے عجیب و قریب حقائق بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل توقیر ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ آ رہے بیل کے ایکن کو لازمی دوائیے گا دوستو لیکزم برگ مغربی یورپ پر واقعہ ایک چھوٹا سا لینڈ لاک ملک ہے اس کی سراد مغرب اور شمال میں بیلجیم مشرق میں جرمنی اور جنوب میں فرانس سے ملتی ہے یہ ملک دنیا کے سب سے چھوٹے ممالک میں سے ایک ہے جس کا رقبہ دو ہزار پانچ سو چھاسی مربع گلمٹر ہے لیکزم برگ ایک آئینی باشاہت ہے جس میں پارلیمانی نظام حکومت ہے لیکزم برگ کا گرینڈ ڈیویک ریاست کا سربراہ ہے جبکہ وزیراعظم حکومت کا سربراہ ہوتا ہے اس ملکی عبادی کا اندازہ چھ لاکھ کے قریب لگایا گیا ہے جو اسے یورپ کے سب سے کم عبادی والے ممالک میں سے ایک مناتی ہے لیکزم برگ کئی سرکاری زبانوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے یہاں فرانسیسی، لیکزم برگ اور جرمن بھی بولی جاتی ہے یہاں دارالحکومت بھی لیکزم برگ سٹی ہے جو ملک کا سب سے بڑا شہر اور اہم ترین سٹی بھی کہلاتا ہے لیکزم برگ شہر یونسکو کا عالمی سکافتی برزا ہے جو اپنے تاریخی قلوں اور خوبصورت فنے تعمیر کے لیے جانا جاتا ہے اس ملک کی عالی ترقی آفتہ معاشیت ہے جس میں عالی میار زندگی اور مالیاتی خدمات پر زور دیا جاتا ہے لیکزم برگ، یورپی یونین، اقوام تحدار نیٹو اور دیگر بڑی تنظیموں کا رکن ملک بھی ہے اس ملک میں غیر جانمداری کی مضبوط روایت ہے اور انیسوی صدی سے لے کر آج تک اس ملک نے کسی بھی ملک کی جنگ میں حصہ نہیں لیا لیکزم برگ کی آبا ہوا ملی جولی ہے ہلکی گرمیاں اور سرد ترین سردیوں کے ساتھ یہ ملک اپنے خوبصورت مناظر کے لیے جانا جاتا ہے جن میں جنگلات، دریا اور گومنے والی پہاڑیاں شامل ہیں لیکزم برگ اپنے بہت سے قلوں کا گھر بھی ہے جن میں بہت سے قرون وست کے قلے بھی شامل ہیں ملک میں اچھی طرح سے ترقی یہ آفتہ عوامی نکولو عمل کا نظام بھی موجود ہے جس میں بسیں اور ٹرینیں بڑے شہروں اور قسموں کو چھوڑتی ہیں لیکزم برگ دنیا کے سردے خوشحال ممالک میں سے ایک ہے جہاں ویکس اعلی جی ڈی بی اور کم بے روزگاری کی شرح ہے لیکزم برگ کی کرنسی یورو ہے جسے انسو انانویو میں پڑایا گیا تھا اس ملک کو کئی بیلالقوامی تنظیموں کا گھر بھی کہا جاتا ہے جن میں یورپی انویسمنٹ بینک اور یورپی کورٹ آف دی جسٹس شامل ہیں یہ ملک اپنے آلہ میار کے کھانوں کے لیے جانا جاتا ہے جن میں فرانسیسی جرمن اور بیلجیم کے آلہ اثرات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں لیکزم برگ اپنی شراب کے لیے جانا جاتا ہے میموریل وادی خطہ میں بہترین شرابیں تیار کرتی ہے جو دنیا بر میں فروقت کی جاتی ہیں لیکزم برگ کی ایک طویل تاریخ ہے جس میں انسانی رہائش کے شوائد نولیتک دور سے جا ملتے ہیں اس ملک پر اپنی تاریخ میں مختلف یورپی طاقتوں کی حکومت رہی ہے باشمول رومی فرینک اور برگنڈی لیکزم برگ اٹھانس سو انتالیس میں معایدہ لندن کے بعد ایک آزاد ریاست بن گیا تھا دوسری جنگ ازیم کے دوران لیکزم برگ پر نازی جرمنوں کا قبضہ تھا اور وہ اسے لوگ اس قبضے کے خلاف مضمت بھی کرتے رہے انسان چورتالیس میں اتحادی فوجہ نے ملک کو آزاد کر دیا اس ملک میں ایک آلہ تعلیم یافتہ آبادی مجود ہیں جس کی شراخوانگی سو فیصد ہے ملک میں صحت کی دیکھ بال کا ایک ترقی یافتہ نظام ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جس میں تمام رہائشیوں کے لیے تیبی دیکھ بال تک مفتر سائی حاصل ہیں لیکزم برگ ایک مشہور چیادی مقام ہے جہاں بہت سے ڈیزائن اور خوبصورت مناظر دیکھنے والوں کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں یہاں بہت سے تاریخی مقامات بھی موجود ہیں لیکزم برگ متعدد پاک اور قدرتی زخائر کے گھر بھی ہیں جن میں آرڈینس ریجن اور ہمارا نیچرل ریزرف شامل ہیں لیکزم برگ میں سائیکل چلانے کا ایک مضبوط کلچر موجود ہیں جس میں موٹر سائیکل کے بہت سے مقصود راستے ہیں اور خوبصورت سائیکلنگ ٹریکس شامل ہیں لیکزم برگ میں بہت سے پاکستانی کارکن کام کر رہے ہیں کیونکہ اس ملک میں تعمیرات، انفرسٹرکچر، انفرمیشن ٹیکنالوجی اور فائننس جیسی سنتوں میں حضر مند افراد کی بہت زیادہ مہانگ ہے لیکزم برگ میں پاکستانی افراد کو اکثر منازمتوں میں کام کرتے دیکھا جا سکتا ہے جن کے لیے اعلیٰ تعلیم اور مہارت کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کی مہارت اور کام کی اخلاقیات کی قدر کی جاتی ہے لیکزم برگ میں پاکستانی کارکنوں نے ایک کمیٹی سپورٹ نیٹ ورک بھی قائم کر رکھا ہے جس میں پاکستانی اسوسییشن نئے آنے والوں کو یہاں افراد کے ساتھ کھلے ملے میں منزل فرام کرتی ہے یہ ملک بہت سے جائب گروہوں اور آٹ گیلریوں کا گھر بھی ہیں جن میں نیشنل میوزیم آف ہسٹی، اینڈ آرٹ اور گرینڈ ڈیوک جین میوزیم آف مارڈرن آرٹ بھی شامل ہیں لیکزم برگ اپنے کرسمس بزار کے لیے جانا جاتا ہے جو یورپ سے آنے والوں کو اپنی ذرہ متوجہ کرتا ہے ملک میں موسیقی کی ایک مضبوط روایت موجود ہے لیکزم برگ، فلہار، مونگ، آرکسٹرا، یورپ پہ معروف ترین آرکسٹرا میں سے ایک ہے لیکزم برگ کا ایک متحریک سکافتی مندر ہے جس میں ملک کا سب سے بڑا میلہ بھی مراکت کیا جاتا ہے یہ ملک اپنے روایتی لوگ موسیقی اور رکس کے لیے جانا جاتا ہے جس میں انٹرنیشنل فوق لور، فیسٹیول جیسے پروگرام منایا جاتی ہیں لیکزم برگ مطنوں، آبادی کے خوبصورت ترین ملک ہیں جس میں دنیا برسے بڑی تعداد میں سابق پاکستانی اور تارگین وطن کام کر رہی ہیں یہ ملک اپنے بہت سے منالکوامی بینکوں اور مالیتی اداروں کا گھر بھی ہیں جو اسے فائننس اور سرمایہ کاری کے ایک اہم مرکز بناتے ہیں اس ملک کا ٹکنالوجی اور ایک طرح کا ایک بڑا مرکز بھی کہا جاتا ہے ملک میں سٹارٹ اپ اور ٹیک کمپنیاں بھی موجود ہیں اس ملک میں تمام رہاشیوں کے لیے مفت عوامی تعلیم کے ساتھ ساتھ اچھی طرح سے ترقی یافتہ تعلیمی نظام بھی موجود ہے یہ ملک اپنی بہترین عوامی نکل عمل کے لیے جانا جاتا ہے جس میں بسوں، ٹرینوں اور ٹرامو کا نیٹ ورک شہروں اور قسموں کو ملاتا ہے لیکزن برگ میں ایک کثیر لسانی معاشرہ ہے جس کے بہت سے بشندے متعدد زبانوں میں روانی رکھتے ہیں جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں یہ ملک اپنی شراب کے لیے جانا جاتا ہے جس کی وجہ یہاں موجود بہت سے انگور کے بغات اور وائنیز ہیں جو یہاں شراب تیار کرتی ہیں لیکزن برگ میں سیاہت ایک کچھی طرح سے محفوظ شدہ سانت ہے جس میں بہت سے آٹل، ریسٹوران اور پور کشش مقامات آنے والوں کو اپنی طرف ٹریک کرتے ہیں یہ ملک اپنے بہترین پنیر کے لیے جانا جاتا ہے جس کی بہت سے اقسام مقامی طور پر تیار کی جاتی ہیں لیکزن برگ میں فنکارانہ دستکاری کے ایک مضبوط روایت موجود ہے جس میں شیشہ اڑانا، مٹی کے برطن اور بینائی بھی شامل ہے لیکزن برگ میں نائٹ لائف بہترین ہے اور مطارق منظر کے لیے جانے جاتی ہے یہاں بارٹس، کلپس اور ریسٹوران رات گئے تک بولے رہتے ہیں اس ملک میں مذہبی رواداری بھی ہیں اور ایک مضبوط روایت کے طور پر مذہبی رواداری کو جانا جاتا ہے اور ہر مذہب کا احترام بھی کیا جاتا ہے لیکزن برگ ایش اور رام کے سفر کے لیے ایک مقبول ترین منزل بھی ہے تو دوستو آج تک کے لیے اتنا ہی بیل کے ایک ان کو دبانا مت بھولیے گا ملتے ہیں ایک اور ایسی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے باند